میکروسکوپ یہ کیا ہے؟ میکروسکوپ کون سب میکروسکوپ ہے؟ اس کو ہم لائٹ میکروسکوپ یا پھر کمپاؤنڈ میکروسکوپ کہتے ہیں اس کو ہم لائٹ میکروسکوپ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ کس کی وجہ سے نظر آتی ہے؟ لائٹ کی وجہ سے یہاں سے ہم میکروسکوپ کو ہولڈ کرتے ہیں اس کو ہم آرم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ آرم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس آئی پیس لینز ہوتا ہے آئی پیس لینز ہوتی ہے اس کی ڈیفرنٹ میگنیفکیشن ہوتی ہے جیسے یہ ہے تو اس کی میگنیفکیشن کیا ہے 15 ایکس ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ میگنیفکیشن کی لینزز ہوتی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم آئی پیس لینز کہتے ہیں اور یہ جو ہوتی ہے اس کو ہم اوبجیکٹیو لینز کہتے ہیں یہ ہمارے پاس دوسری لینز ہوتی ہے اچھا یہ جو objective lens ہوتی ہے یہ کم از کم ہمارے پاس ہوتی ہے 10x اور زیادہ سے زیادہ یہ 60 to 65x ہوتی ہے یا پھر یہ 100x بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس course adjustment knob ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم course adjustment knob کہتے ہیں course adjustment knob کیوں کہتے ہیں کیونکہ جب یہاں پہ ہم کوئی بھی specimen رکھتے ہیں تو اس کو ہم یہاں سے adjust کرتے ہیں جیسے اگر میں اس knob کو اوپر اور نیچے کروں گی اس کو گھماؤں گی تو یہ جو ہے یہ lens اوپر نیچے ہوتا جائے گا یہ جو ہمارے پاس knob ہے اس کو ہم find adjustment knob کہتے ہیں find adjustment knob اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب میں اس کو تھوڑا سا بھی rotate کروں گی تو یہاں پہ جو specimen ہے یہ ہلکا سا اپنی جگہ سے rotate ہوگا ادھر ادھر ہوگا کیوں کیونکہ ہم سب سے آئی کی resolution ایک جیسے نہیں ہوتی میں ایک چیز کو نظر دیکھوں گی تو میری آئی کی resolution ڈیفرنٹ ہے آپ کی ڈیفرنٹ ہے کسی اور کی ڈیفرنٹ ہوگی تو اگر وہ آپ کو نظر نہیں آرہا تو ہم یہاں سے find adjustment knob کو rotate کر کے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہوئے اس کو ہم stage کہتے ہیں یہاں پہ ہم اپنا specimen رکھتے ہیں specimen ہم یہاں پہ رکھتے ہیں اور یہ clips ہوتی ہے جو کہ اس specimen کو hold کرتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس عام طور پہ light جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے پاس natural light بھی ہوتی ہے جیسے ہم sunlight use کر رہے ہیں لیکن ہم artificial light بھی استعمال کرتے ہیں artificial light جیسے آپ کوئی بھی bulb وغیرہ استعمال کر کے ہم چیزوں کو اپنے specimen کو دیکھنے کے لیے ہم use کر سکتے ہیں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو mirror ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس concave mirror ہے ٹھیک ہے plano concave mirror ہے آپ اس کو دیکھیں ایک طرف سے یہ plane ہے اور دوسری طرف سے یہ concave ہے یہ جو concave mirror ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ سارے direction سے light کو اکھٹی کرتا ہے اور یہاں سے یہ light ہمارے specimen تک iris ہے جب زیادہ روشنی ہوتی ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے جب روشنی کم ہوتی ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے ڈائلیٹ ہو جاتا ہے پھیل جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم جو specimen استعمال کرتے ہیں عام طور پہ جو specimen ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ایک player glass slide ہوتی ہے یہ یہ ہمارے پاس glass slide ہوتی ہے اس کی اوپر ہم اپنا specimen رکھتے ہیں کوئی بھی جو ہم رکھنا چاہا رہے ہوتے ہیں فار ایکسامپل blood ہے فار ایکسامپل onion کا onion کے اس کو ڈرائ آؤٹ ہونے سے بچانے کے لیے خوشک ہونے سے بچانے کے لیے یا پھر اڑنے سے بچانے کے لیے کہ وہ فلائے نہ کرے ہم اس کے اوپر کیا رکھتے ہیں کور سلپ رکھتے ہیں کور سلپ رکھتے ہیں تو جو بھی کور سلپ ہم رکھتے ہیں اس کے اوپر تو اس کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے خوشک بھی نہیں ہوتا اور اپنی جگہ سے اڑتا بھی نہیں ہے ہمارا سپیسیمن ہوتا ہے ہم یہاں پہ رکھ کے اس کے بعد یہاں سے اس کی اڈجیسمنٹ کریں گے اگر ہمارے پاس آئی پیس لینز جو ہے وہ ففتین ایکس ہے اور ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس یہ لینز ہے یہ ہمارے پاس فائف ایکس ہے تو آپ کے پاس اوورال جو ایمیج بنے گا ففتین کو فائف کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تو کتنا ایمیج بنے گا سیونٹی فائف سیونٹی فائف ایکس آپ کے پاس ایمیج بنے گا ٹھیک ہے اور جو بھی آپ نے سپیسیمن رکھنا ہے یہاں پہ ہم سپیسیمن رکھیں گے اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو ایڈجیسٹ کریں گے اس کے بعد ہمارا جو سپیسیمن ہوگا وہ دیکھنے کے لیے ریڈی ہوگا